اسلام علیکم میں ہیرام اور ویکم تو میرے چینل درما رولر کو بالوں کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں تو آج میں اسی پر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ درما رولر بالوں پر استعمال کرنے کے جو فائدے ہیں اس میں ایک کی یہ ہے کہ اگر آپ کو فرنٹل بالنس ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے سر کے بال اتنے تھن ہوتے جا رہے ہیں کہ آپ کا سر نظر آنے لگا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بال جہاں جہاں سے گرد چکے ہیں وہاں پر اگر دوبارہ ہیر ری گروہ نہیں کر رہے ہیں تو ان تینوں پرابلمز کے لیے صرف ایک سلوشن اور وہ ہے جی درما رولر تو درما رولر کو کس طرح یوز کرنا ہے وہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ میں میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جو ہماری مارڈل ہیں دیو ٹو سم ریزن ان کا فیس ہم لوگوں کو بلر کرنا پڑ رہا ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ یہ آپ کو کوئی پرابلم ہوگا کیونکہ آپ کو مارڈل کے فیس سے نہیں بالوں پر کس طرح سے درما رولر یوز کرنا ہے اس سے مطلب ہونا چاہیے تو چلیں بغیر ٹائمز یہ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اچھا جی تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ درما رولر بالوں پر کس طرح استعمال کروگے تو سب سے پہلے تو آپ نے درما رولر لینا ہے جو کہ آپ نے ون ایم ایم سائز کا لینا ہے پاکستان میں رہنے والوں کو ٹریز ڈاٹ پی کے سے مل جائے گا اور یہ ایک گلاس میں نے لیا ہے جس میں میں نے ایک ٹی سپون ڈالا تھا جی ڈیٹول اور اس میں ڈال لیا تھا ایک کپ کے برابر نیم گرم پانی اور اس میں اب آپ نے تقریباً پان سے دس منٹ کے لیے درما رولر کو بھگو کے رکھنا ہے تاکہ اچھی طرح سے ڈس انفیکٹ ہو جائے اس کے بعد ہمیں جو نیسٹ چیز چاہیے وہ سر پر اپلائے کرنے کے لیے آئل چاہیے تو آئل میں میں نے تو یہاں پر یہ والا آئل جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے ساتھ آٹھ آئل اس میں ڈالے گئے ہیں جو کہ سارے ہی فائدہ مند ہیں لیکن اگر آپ اس آئل کو بائے نہیں کرنا چاہتے تو آپ گھر میں ہی کوئی بھی تین سے چار آئل جیسے کے ایک سپون، آلیو آئل ایک سپون سرسو کا تیل، ایک سپون، کیسٹر آئل ایک سپون، ناریل کا تیل اس طرح سے آئل کو مکس کر کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور جو آپ کے بالوں کو گروہ کرنے میں مدد کرے گی، تیزی سے گروہ کرنے میں مدد کرے گی وہ ہے جی ہیر سیرم، ہیر سیرم یہاں پر میں تو یہ والے یوز کروں گی لیکن آپ چاہیے تو آپ کوئی بھی برینڈ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ میرے والی ہی برینڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں آئل کی بھی اور ہیر سیرم کی بھی تو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی، ساری انفارمیشن ان کی دے دوں گی، آپ ان سے کانٹیک کر کے ان سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں تو اپنے بالوں کے حساب سے آپ نے سب سے پہلے تو جتنے بھی آپ کے بالوں کی لیندھ ہے آپ نے ہیر آئل لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر تقریباً تین ٹیبل سپون کے برابر ہیر آئل لوں گی اور اس میں پھر ہم ڈالیں گے جی تقریباً آٹھ سے دس ڈرپ اس ہیر سیرم کے ہیر سیرم جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے کہ بہت ضروری ہے آپ کے بالوں کی فاسٹ گروت آپ کے بالوں کو تھک کرنے کے لیے اور اسی طرح سے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے اب ان دونوں چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور ہمارا زبردست قسم کا ایک ہیر آئل ریڈی ہو جائے گا تو ڈرما رولر کو سر پہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے بالوں کو اس طرح سے سائٹ سے مانگ نکال لینی ہے اور اس طرح سے آپ نے مانگ نکال لینی ہے کہ بہت کلیر سی آپ کی مانگ نکالی ہو یہ نہیں کہ ٹیڑی میری سے آپ نے مانگ نکالی ہو تو اب آپ اپنا ڈرما رولر لیں گے جو کہ دوبارہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ 1 ایم ایم سائز کا آپ نے ڈرما رولر لینا ہے اور اب آپ کیا کریں گے کہ ڈرما رولر کو آپ نے چار ڈائریکشنز میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چوڑائی میں کر لیتے ہیں پانچ سے آٹھ دفعہ پھر آپ جتنی بھی آپ کی مانگ نکلی ہوگی اس حساب سے آپ پیچھے پیچھے جاتے جائیں گے اپنے بالوں پر اور اس طرح سے آپ پورا ایریا پانچ پانچ دفعہ ڈرما رولر استعمال کرتے ہوئے کور کر لیں گے اب ہم اس کو لمبائی میں کیونکہ ہم لمبائی میں ڈرما رولر کو دور تک لے کے جا سکتے ہیں تو اس لیے ہم آرام سے لمبائی میں اس کو جہاں تک آپ نے مانگ نکالی ہے وہاں تک لے جائیں گے پھر ہم نے اس کو ڈیگنلی کرنا ہے تو پانچ دفعہ آپ ایک سائٹ کو ڈیگنلی کریں پھر آپ پیچھے پچھلے حصے پر جائیں اور ڈیگنلی یوز کریں پھر آپ پچھلے حصے پر جائیں اور پانچ دفعہ ڈیگنلی یوز کریں اس کے بعد آپ نے ڈائریکشن چینج کر کے ڈیگنلی یعنی کہ کروس فارم میں دوسری سائٹ کو درما رولر کو استعمال کرنا ہے پریشر آپ نے ہلکا سا ڈالے رکھنا ہے کیونکہ جتنا پریشر ڈالیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سر کے پورز اوپن ہوں گے اور جب آپ آئل اپلائی کریں گے تو زیادہ اچھی طرح سے آپ کی سکن میں جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ایک سائیڈ ہم لوگوں نے ڈرما رولر اپلائی کر لیا ہے اب ہم اگین تھوڑے سے بال لے کے پھر سے ہم مانگ نکالیں گے اور یہ آپ نے پورے سر پر ایک چیز یاد رکھیں کہ پورے سر پر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہو رہے ہیں یا بال اس جگہ پر نہیں آ رہے صرف وہی پر اپلائی کریں گے اب آپ دیکھیں پھر سے ہماری موڈل جوڑائی میں ہی ڈرما رولر کو یوز کر رہی ہیں اس کے بعد لمبائی میں ایک ہی دفعہ میں یوز کر لیں گے اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر بھی آپ کے بال اڑیں گے فوراں سے پہلے آپ نے ڈرما رولر کو نکال لینا ہے کیونکہ بال اگر آپ کے اڑتے گئے اور آپ ڈرما رولر نہیں نکالتے تو اس سے آپ کے بال ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو لمبائی میں بھی ہم نے فائف ٹائمز کر لیا اور اس کے بعد اب ہم لوگ ڈائیگنلی جیسے پہلے ہم نے کیا تھا ویسے ہی اب بھی ڈائیگنلی ہی ڈرما رولر کو استعمال کریں گے فائف ٹو ایٹ ٹائمز فائف ٹو ایٹ ٹائمز اور اس طرح کرتے ہوئے آپ اپنے پورے سر پر آگے والا حصہ پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر ہمارے بال آگے والے حصے سے ہی گرتے ہیں تو اس لیے آگے والے حصے پر ہی آپ ڈرما رولر یوز کریں اگر آپ لڑکا ہیں اور لڑکے ہونے کی وجہ سے آپ کے پورے سر کے بال گر رہے ہیں تو پھر آپ پورے سر پر ہی ڈرما رولر کو تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کریں گے اب ہم لیں گے جی آئل جو ہم نے بنایا تھا اور اس کو جہاں جہاں ہم نے ڈرما رولر استعمال کیا ہے وہاں پر ہم لوگ فنگر ٹپس کی مدد سے اپلائے کر لیں گے ناخن آپ نے بلکل یوز نہیں کرنے صرف فنگر ٹپس کی مدد سے ہی آپ اپنے سر پر تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے مساج کر لیں گے آپ چاہے تو آپ سارے سر پر مساج کر سکتے ہیں لیکن جہاں جہاں آپ نے ڈرما رولر یوز کیا ہے وہاں وہاں آپ نے سپیشلی اس آئل کو ضرور اپلائے کرنا ہے اگر آپ میل ہیں تو پھر آپ پورے سر پر اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کا جو بھی پرابلم ایریا ہے آپ چاہے تو صرف وہی پر آئل اپلائے کر لیں اور اگر آپ چاہے تو پورے سر پر بھی اپلائے کر سکتی ہیں آئل اپلائے کرنے کے بعد اب اگین آپ نے جس طرح سے پہلے آپ نے ڈرما رولر کو استعمال کیا تھا مانگ نکال کر ویسے ہی اب آپ نے تھوڑے تھوڑے حصے کی بالوں کی مانگ نکالنی ہے اور پہلے چوڑائی میں اس کے بعد لمبائی میں اور پھر دائیگنلی دونوں سائٹس پر آپ نے ڈرما رولر کو تقریباً پانچ سے آٹھ دفعہ استعمال کرنا ہے پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ہلکا سا پریشر ضرور دینا ہے اور جہاں پر آپ کے بال اڑنے لگیں گے آپ نکال لیں گے ڈرما رولر کو فوراں سے پہلے اپنے بالوں سے ایک اور چیز یاد رکھئے گا کہ جیسے ہماری مارڈل کے بال لمبے ہیں تو آپ دیکھیں انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کیونکہ آپ نے بالوں پر ہاتھ رکھا ہوگا تو ڈرما رولر میں آپ کے بال نہیں آئیں گے اور آپ آسانی سے ڈرما رولر یوز کر پائیں گے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے فرنٹل بارڈنیس یعنی کہ آگے کے حصے سے بال اڑ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہماری مارڈل کے ویسے تو ان کے بال قدرتی اس طرح سے ہیں لیکن اگر آپ کے اس طرح سے فرنٹل بارڈنیس ہو رہی ہے گنجپن کا شکار ہو رہے ہیں تو اب ہم نے وہاں پر کس طرح سے ڈرما رولر کو استعمال کرنا ہے اگین آپ وہی ڈرما رولر لیں گے جو آپ نے پہلے اپنے بالوں پر استعمال کیا ہے اور اب آپ نے سپیشلی اس حصے پر اگین اسی طرح سے چاروں حصوں میں یعنی کہ لمبائی میں چوڑائی میں اور ڈائیگنلی ڈائیگنلی یعنی کہ کروس بنے گا آپ کا دس سے بارہ دفعہ آپ نے ڈرما رولر کو استعمال کرنا ہے اور آپ نے اس دفعہ پریشر تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ زیادہ پریشر ڈالنے سے آپ کی سکن میں ڈیپلی نیڈلز جائیں گی لیکن بہت پریشر بھی نہیں ڈالنا کہ خون نکل آئے بس یہ ہے کہ ہلکی سی آپ کو اس طرح کی چوبھن ہونی چاہیے جیسے نیڈلز کے وقت آپ کو چوبھن ہوتی ہے ہلکی سی سوئی چوبتی ہے تو ویسے ہی لیکن پھر سے بتا رہی ہو بہت زیادہ پریشر آپ نے نہیں ڈالنا تو اس طرح آپ اس کو چوڑائی لبائی اور ڈائیگنلی دس دس دفعہ کر لیں گے اگر آپ کے ایک حصے پر اس طرح سے ہے تو آپ ایک حصے پر ہی کریں اگر آپ کے دونوں حصوں پر فرنٹل بارڈنیس کا مسئلہ ہے تو آپ دونوں حصوں پر اس طرح سے ڈرما رولر کو استعمال کریں گے ڈرما رولر استعمال کرنے کے بعد جو آئل آپ نے بنایا تھا آپ اس آئل کو اپنے سکن پر اپلائی کریں گے اور تھوڑا سا پریشر دیتے ہوئے آپ نے انگلیوں کی مدد سے اچھی طرح سے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے اچھا کیونکہ یہاں پر سکن ہی تھی اور جب آپ نے ڈرما رولر کیا تو اس کے بعد جب آپ آئل لگائیں گے شاید آپ کو ہلکی سی جلن ہو تو پریشان ہونے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں اب اگین ہم ڈرما رولر لیں گے اور اسی جگہ پر پھر سے چاروں ڈائریکشن یعنی لبائی چوڑائی اور ڈائیگنالی دونوں ڈائریکشنز میں ڈرما رولر کو دس سے بارہ دفعہ ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اپلائی کریں گے آپ دیکھیں میری موڈل کی سکن ہلکی سی ریڈ ہو گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ افیکٹیولی ڈرما رولر استعمال کیا جا رہا ہے اور سکن ریڈ ہوتی ہے تو آپ نے بلکل بلکل بھی پریشان نہیں ہونا بس یہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یس فائدہ ہو رہا ہے تو ویک میں آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس طرح سے اپلائی کرنا ہے ڈرما رولر کو اپنے بالوں میں اور میل ہیں فیمل ہیں کوئی بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے تو جب آپ اس طرح سے چاروں ڈائریکشن میں ڈرما رولر کو استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں میں دوبارہ سے ہلکے ہاتھوں ہلکا سا ایک سے تیس سیکنڈ یا ایک منٹ تک کا مساج کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دھیلا سا اپنے بالوں کو باندھ لیں and that is all ڈرما رولر کو آپ سائٹ پر رکھ دیں اور ایک گھنٹے کا ویٹ کرنے کے بعد یا ساری رات اپنے بالوں پر اس کو آئل کو لگا رہنے دیں اور اس کے بعد آپ اپنے بال دھو سکتے ہیں جی تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طرح سے ڈرما رولر یوز کر سکتے ہو میلز ہیں فیملز ہیں کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اور آپ کہاں سے ڈرما رولر ہیئر آئل اور ہیئر سیرم بائک کر سکتے ہو وہ میں آپ کو ڈسرپشن میں ان کی ساری ڈیٹیلز دے دوں گی اور ہیئر آئل اور ہیئر سیرم اگر آپ اکٹھا بائک کرتے ہو کیونکہ یہ ایک ہی کمپنی کی طرف سے ہے تو اگر آپ اکٹھا بائک کرتے ہو آپ کو 15% ڈسکاونٹ ملے گا اور ساتھ میں لپ ٹینٹ فیملز کے لیے لپ ٹینٹ فری ایزا گفت ملے گا لیکن اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹوٹلی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس آئل کو یوز کرتے ہو جس میں کہ 6-7 قسم کی ڈیفرنٹ آئلز ہیں یا پھر آپ کوئی بھی گھر میں سے 3-4 قسم کے آئلز استعمال کر سکتے ہو لیکن ہیئر سیرم کیونکہ میں یہ یوز کر رہی ہوں اور بہت زبردست خوشبو ہے اور بہت زبردست ریزلٹ ہے میرے بھائی نے بھی اسے یوز کی ہے تو ہیئر سیرم آپ ضرور یوز کرو تو میں اس برینڈ کا یوز کر رہی ہوں آپ کی مرضی آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جن کو کوئی بھی ہیئر فال کا پرابلم ہے ان سے یہ ویڈیو شیئر کرنا مت بھولے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ